ایک نوجوان کہتا ہے میرا کسی بات پر اپنے والد صاحب سے ایسا اختلاف ہو گیا کہ ہماری آوازیں اونچی ہو گئیں میرے ہاتھ میں کچھ درسی کاغذات تھے جو میں نے غصے سے میز پر پٹکے اور دھڑام سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا بستر پر گر کر ہونے والی بحث پر ایسا دماغ الجھا کہ نیند ہی آ گئی صبح یونیورسٹی گیا تو بھی ذہن میں کل کا واقعہ اٹکا ہوا تھا ندامہ تو خجالت کے مارے دوپہر تک سبر جواب دے گیا جیب سے موبائل نکالا اور اببا جی کو یوں میسیج کیا کہ میں نے کہاوت سن رکھی ہے کہ پاؤں کا تلوہ پاؤں کے اوپری حصے سے زیادہ نرم ہوتا ہے گھر آ رہا ہوں قدم بوسی کرنے دیجئے گا تاکہ کہاوت کی تصدیق ہو سکے میں جب گھر پہنچا تو اببا جی سہن ہی میں کھڑے میرے انتظار کر رہے تھے اپنی آنسوں والی آنکھوں سے مجھے گلے لگایا اور کہا قدم بوسی کی تو میں تم کو اجازت نہیں دیتا تاہم کہاوت بلکل سچی ہے کیونکہ جب تم چھوٹے سے تھے تو میں خود تمہارے قدم چھوما کرتا تھا تو مجھے پاؤں کے تلوے اوپر والے حصے سے زیادہ ہی نرم لگتے تھے یہ سن کر رونے کی باری اب میری تھی جن کے والدین حیات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے والدین کی قدر کیجئے ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا قبر پر جا کر معافی مانگنے سے بہتر ہے ان کی زندگی میں ان کو رازی کریں والدین کی رضا ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عمل کی توفیق بخشے اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین